ہلو دوستو فیکٹسن ہندی یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو کیا آپ ایک ایسے راجہ کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے رالس روئس کار صرف کچھرہ اٹھانے کے لیے خریدی تھی یا پھر ایک ایسے گاؤں کے بارے میں جہاں پر سڑکیں نہیں ہیں اگر آپ کا جواب نہ ہے تو بنے رہیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ایسے ہی کچھ انوکے فیکٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے انوکے ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو چلیے شروعات کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون سے مشہور پریٹنس تھل روہتانگ پاس کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہوں گے لیکن اس کا مطلب بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے روہتانگ کا مطلب پائل آف کورپس یعنی لاشوں کا ڈھیر ہے کیونکہ ادھیک اچائی اور برف کی وجہ سے یہاں بہت سے لوگوں کی موت ہو چکی ہے فیکٹ نمبر ٹو بلو ویل پرتوی کا سب سے بڑا جانور ہے جس کا دل لگ بھک ایک کار کے برابر ہوتا ہے اس کے دل کی دھڑکنوں کو دو میل دور سے بھی سنا جا سکتا ہے اور اس کا دل ایک منٹ میں لگ بھک آٹھ سے دس بار ہی دھڑکتا ہے اگر آپ کو یہ فیکٹ پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو ابھی لائک کیجئے چلیے بڑھتے ہیں فیکٹ نمبر ٹری کی طرف دوستو آن لائن ڈیٹنگ سائٹ کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے ایسی ہی ایک آن لائن ڈیٹنگ سائٹ match.com کے فاؤنڈر گیری کریوین نے یہ سائٹ بنانے کے بعد اپنی گرل فرینڈ کو اس وجہ سے کھو دیا کیونکہ ان کی گرل فرینڈ کو اسی سائٹ پر کوئی دوسرا لڑکا پسند آ گیا فیکٹ نمبر فور سکوٹلینڈ کا اوورٹن ڈریج کتوں کی آدمتیا کے لیے جانا جاتا ہے جہاں پچاس سے یادہ کتے جان دے چکے ہیں ثانیوں لوگ اس کا قارن پیرانورمل یا بھوچ جیسی ادریش سکتی کو بتاتے ہیں لیکن اس کا اصل قارن ابھی بھی رہ سے بنا ہوا ہے فیکٹ نمبر فائیو مشہور کمپنی کولگٹ کو اپنے پروڈکٹ سپین میں بیچنے کے لیے بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سپینش باشا میں کولگٹ کا مطلب ہوتا ہے جاؤ لٹکا دو خود کو اگر آپ اس ویڈیو میں ابھی تک بنے ہوئے ہیں تو پریز اسے جرور لائک کریں چلیے بڑھتے ہیں فیکٹ نمبر سکس کی طرف یہ تھون نیدرلینڈز کا ایک ایسا گاؤں ہیں جہاں ایک بھی سڑک نہیں ہے اس لئے ناؤ یہاں پر ٹرانسپورٹ کا ایک لوتا سادن ہے فیکٹ نمبر سیون وینیزویلا کے لوگ ہر جگہ تیگ کیے گئے سمیں سے ہمیشہ پندرہ منٹ لیٹ ہی جاتے ہیں چاہے وہ کسی کے گھر پر کھانا کھانے جائیں یا کسی جروری میٹنگ میں کیونکہ سمیں پر پہنچنے والے ویکتی کو یہاں پر بہت لالچی مانا جاتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ انیس سو ویس میں الور کے مہاراجہ جے سنگھ پرباکر نے سات رولز روئیس کری دی تھی اور سب ہی کو کوڑا اٹھانے کے لیے استعمال کرتے تھے وہ ایسا اس لئے کرتے تھے کیونکہ انگلینڈ میں رولز روئیس کمپنی نے ان کی ویش بوشہ دیکھ کر ٹیش ٹرائف دینے سے انکار کر دیا تھا فیکٹ نمبر نائن دوہجار پندرہ میں میشیگن میں جیمز پریسل نام کا ایک کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا تو اسے کچھ ہٹیاں ملی جب پورا تطوے اگانکوں کو بلایا گیا تو پتا چلا کہ یہ محمد ہاتھی کی گھوکڑی تھی اس فوٹو کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہاتھی کتنے بڑے رہے ہوں گے تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آخری فیکٹ نمبر ٹین کی طرف جاپان میں گرین نیوز پر نام کے ایسے اکفار بنائے جاتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بیچ ڈالے جاتے ہیں اور اگر آپ اس اکفار کو پڑھنے کے بعد ٹکڑے کر کے کہیں لگا دیتے ہیں تو اس میں سے فودہ نکلاتا ہے تو گائز آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کے ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں کیونکہ میں آپ کے لئے ایسے ایمیسنگ ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اپنا قیمتی سمجھ دینے کے لئے دھنیواد